اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً پا وقتاً آپ کے لیے اس چینل کو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین پہلے بات کرتے ہیں مردانہ بانشپن کے شادی کے بعد میاں بیوی ایک سال تک اولاد پیدا نہ کرسکے تو اسے بانشپن کہتے ہیں دنیا میں پچار سے ساٹھ فیصد مرد بانشپن کا شکار ہیں مردوں میں بانشپن کی ایک اہم قسم پولیروسپرمیا ہے جس کا مطلب منی میں سپن کی کمی ہے مردانہ بانشپن کی اہم وجہ امادہ منیوں میں سپن کے تعداد کا مطلوبہ امکدار سے کام ہونا ہے منی میں سپن کی مطلبت آداد پندرہ میلن سے دو سو ملین پر ایمل ہوتی ہے اگر سپن کی تعداد پندرہ میلن پر ایمل سے کام ہو تو یہ ہے کہ اولیگو سپرمیا کلا راتی ہے اولیگو سپرمیا مادہ منویہ کیسی خرابی ہے جو منی میں موجود اجسام منویہ سپن موٹیزا میں کمی واقعہ میں سے پیدا ہوتی ہے اولیگو سپرمیا کی تین اقسام ہیں اولیگو اسٹینیو سپرمیا , اولیگو اس پرمیا اور ٹیٹر اسپرمیا ناظرین آپ بات کرتے ہیں علیو سپرمیر کے علامات کے ہیں مادہ منیر پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے جو گاہے کسی انتشار یا ایراتے کے بغیر بھی خارج ہو جاتا ہے بعض افراد سورت نزال میں مقتلا ہو جاتے ہیں ان میں جماعہ کے خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے مریض زنسی اور جس پانی کا مزوری کا شکار ہو جاتے ہیں مردانہ ٹائمنگ میں کمی واقع ہو جاتی ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں علیو سپرمیر کو اجواحات کے ہیں سپرم کی کمی کی اجواحات ہو سکتی ہیں مثل کسرت یا مباشرت منی کا کم پیدا ہونا خوشی میں نقص ہونا خوشی میں ایدھم وغیرہ اس کے علاوہ ذنہ اور جسمانی بے چینی بے خوابی اور ہارمونز کے توازن میں ببار ہونے سے بھی سپرم کے پیداشت میں کم ہی ہوتی ہے تم کوکوکو استعمال بھی ہارمونز کی پیداشت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے روز مرک کے اداد مسلسید نوشری گرم پانی کے ٹاپ میں دیر تک نہاتے رہنا آلکوال کا زیادہ استعمال لیپ ٹاپ کا زیادہ دیر تک گود برہ کر استعمال کرنا اس میں شامل ہے اولیگو سپرم ہے کہ ایک اہم وجہ وریکوسیل ہے وریکوسیل سے مراد ٹیسٹیکلز کے گرد جو سکارٹن کے ساتھ وینڈز ہوتی ہیں ان کا کھول جاد ہے سکارٹن سے مراد انسانوزیزم کی وہ تھیلی ہے جس میں ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں وریکوسیل کی وجہ سے اولیگو سپرمیاں ہو سکتے ہیں اس کی ایک اور وجہ ہائیڈرو سیل بھی ہے ہائیڈرو سیلز کارٹن کے در سوجن ہے وہاں پر ایک فلود ٹیسٹیکلز کے گیٹ بن جاتا ہے جس سے سوجن ہو جاتی ہے اولیگو سپرمیاں کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سمن جو نافس سے نکلنا چاہتا تھا وہ نافس سے نہیں نکلتا بلکہ واپس بلینڈر بجا گرتا ہے جس کے وجہ سے سمن پنس سے بھی بہت تھوڑا یا بہت کام نکلتا ہے جو کہ مردانہ بانچپن کے وجہ بنتی ہے اس کے لاوہ پروسٹریٹ ڈیویتھرا ڈیابر کی سرجی کے بعد کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے سمن صحیح طرح سے نہیں نکلتا جس کے وجہ سے وہ بانچپن پر شکار ہو جاتے ہیں ایسٹی ڈی ڈیزیز یعنی سیکشل ٹانسپیڈڈی ڈیزیز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی لو سپن کو انتوجہ بنتے ہیں میل میں تو ٹیسٹریزن ہرمونز کام ہو جائیں اس کی پیدوار کام ہو جائے تو سپن کی پیدوار بھی کام ہو جاتی ہے اس کے لاوہ بہت زیادہ ادویات کا استعمال کرنا بھی اولیو سپن میں قبائز بنتا ہے زیادہ سیروائٹس، انٹی وائٹکس کا استعمال شگر اور بیپی کی میڈس کا استعمال تیز بخار جیسے کنپیڈے، ٹائ فائٹ، کوسٹرٹ گلینڈ کے بعض امراض جیسے اگر میں خسیہ، مادہ منویہ کے خرابی مختلفہ آگونز جیسے ایک پسچ کے افراز میں کمی واقعہ ہونا ریڈو تھوپی، زیادہ میند اور مشاکت کی زنگی گزارنا عام جسمانی کمزوری، جلد، کسرت جوان، احتلام، جریان منی کسرت مباشرت، کناسکلی، ازلاقی، سوزش، رہاپا، بھٹاپا غزائیت کی کمی، ترش، تلیوی اور کڑوی، وزاقہ استعمال تماکو اور شراب مشی اس کے اسواب میں شامل ہیں اولیگوسپرمیٹ مریضوں کو پرشانہ بھی کی ضرورت نہیں ہے اولیگوسپرمیٹ قبل علاج مرض ہے حدیوانے کا حدی نیچل اولیگوسپرمیٹرمیٹ استعمال کریں اور اولیگوسپرمیٹ کے بماری سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کریں حدی نیچل اولیگوسپرمیٹرمیٹ سے انشاءاللہ اللہ حکم آپ کو اس بماری سے نجات دے گا سکینز پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اللہ حکم آپ کے لئے نمبر پر رابطہ کریں